اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج سے پہلے آپ نے ہمیشہ مجھے ایزا گیس دیکھا ہوا لیکن آج پہلی بار میں آپ کے سامنے ایزا ہسٹ جو ہے حاضر ہوا اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج جو میرے گیسٹ ہیں کیونکہ وہ میرے منٹور بھی ہیں میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور احتراماً میں ہم کو اپنے والد صاحب کی طرح بھی سمجھتا ہوں جو جس طرح ہوں مجھے گائیڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آج میں خود اپنی خواہش کے مطابق ایزا ہوسٹ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو سب سے پہلے تو ہم ویلکم کریں گے میرے صاحب اسلام علیکم میرے صاحب والیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکریہ میرے صاحب آپ کیسے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اچھا دوستوں میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے صاحب سے میری سب سے زیادہ جو محبت کا انحصار ہے نا وہ میر صاحب کی محبت ہمارے ملک پاکستان کے لیے اور یہی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ میر صاحب سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے سمجھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تو آئی ایکیٹمی لرننگ سسٹم کے لیے ہے لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ میر صاحب نیویورک میں والسٹریٹ پر انویسمنٹ بینک اون کرنا اور وہاں سے سفر کر کے پاکستان آنا اور وہاں پہ ایکیڈمی کو لانچ کرنا سر سب سے پہلے تو آپ اس کو تھوڑا سا بریفلی جو ہے وہ لوگوں کو ایکسپلین کریں کہ یہ کس طریقے سے سب کچھ ہوا نہیں اب یہ انویسمنٹ بینکنگ سے یہاں تک کا سفر جو ہے وہ ایک بڑا خوشگوار سفر رہا ہے بڑی مشکلات بھی آئی ہیں میری نظر میں زندگی میں جو زندگی کے تین اننگز ہوتی ہیں یہ میرا پرسنل تجزیہ ہے ضروری نہیں ہے کہ سب اس سے اگری کریں پہلی اننگ جو ہوتی ہے وہ بیس سے اکتیس بتیس سال کی عمر میں ہوتی ہے آپ ایکیس بائیس سال میں گریجویٹ کرتے ہیں پھر اس کے فوراں بعد آپ کی پہلی اننگ میں صرف میں 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 ہوتا ہے مجھے نوکری اچھی مل جائے میں کماچھا لوں میں بہترین گاڑی لے لوں حسین ترین اور کچھ کردار انسان سے شادی ہو جائے میرا گھر ہو میرا 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 اس دوران میں لرننگ بہت کم ہوتی ہے اس لیے کہ جب آپ pleasure never teaches you anything pleasure is euphoric euphoria میں you want more آپ گاڑی لینے سے کیا سیکھیں گے آپ ٹویٹا سے فراری پہ چلے گے آپ کیا سیکھیں گے آپ کمرشل فلائٹ سے private plane پہ چلے گے آپ کیا سیکھیں گے there is nothing to learn professional learning کی بات کر رہا ہوں میں self-learning کی self-learning کی بات کر رہا ہوں self-learning میں euphoric state میں آپ کچھ سیکھتے نہیں تو میری second inning جو تھی زندگی کی وہ بہت ہی زیادہ painful تھی I lost my investment bank I became a single father I was displaced I went from top to bottom میری زندگی کے سیکھنے کا وقت وہاں سے شروع ہوا کہ سب کچھ ہونے کے بعد سب کچھ لوس کرنا at the age of 35 you're worth 150 million dollars you're managing 3.2 billion dollars you're flying in your own private plane and you're going around the world and you're cutting deals with the presidents of countries and kings of monarchies and so on and so forth and from there to overnight these 2 طریقے کار تھے یا تو زندگی بھر روتا رہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو پہلے سال رویا تھا پہلے سال واقعی صرف روتا ہی رہا ہے صرف complain ہی کر رہا the victim mentality جو ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا یہ conspiracy تھی اس کے بعد پھر احساس ہوتا شروع ہوا ہستا ہستا زندگی میں کسی نے مجھے پوش نہیں کیا تھا والسٹریٹ پہ جانے کے لیے والسٹریٹ پہ it's a zionist controlled world and there's a difference I want people to know میں نے جو کچھ سیکھا ہے جوز سے سیکھا ہے and there's a huge difference between the jews and zionist جیسے ایک مسلمان اور ISIS کے درمیان difference ہے اتنا ہی difference ایک یہودی اور ایک zionist کے درمیان zionist is a political ideology it has nothing to do with religion they happen to be jews just like ISIS people they happen to be muslims but they're not muslims to us so correct میں یہ سوچتا تھا کہ یہ conspiracies ہوئی کوئی بات نہیں الحمدللہ اب اس کے بعد جب زندگی خود سے جوڑنا شروع کی تو brick by brick brick by brick brick by brick I started to develop myself the most painful process but الحمدللہ اسی دوران I was I've always been overly patriotic to some people to some people even when i was in America then from there I came in 99 I came to Pakistan for about two years 19 months to two years I became an advisor in General Musharraf's government at NRB National Reconstruction Bureau I was the first member then I resigned and left people think I'm living in Pakistan since 1999 then I went to London I started PGM London I started Somerset Capital Venture Capital Fund which grew we were buying and selling companies restructuring them Dubai London Paris Rome Milan to this time after nine or ten years I decided I was a single father of two boys I decided with my mother my parents have always lived with me and I was not a very religious person I was a spiritual person but wall street corrupts you here corrupts you morally morally corrupts you takes you away from Allah to me that is moral corruption it makes you that is moral corruption that's intellectual corruption that's all kind of corruption here I'm not talking about financial corruption corruption thoughts I never charged for my speeches I never charged for the air I never charged for the stay to to remotest areas so we started learning management system develop and we started learning management system developed and alhamdulillah now we know and keep profits back after two years I've been funding this venture out of my pocket that's a long time we haven't even broken even yet and I have no worries because I know we'll make a ridiculous amount of profit but the whole idea is for example میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کوئی سات روپے خرچ کر کے ایک بچے کو پڑھا رہا ہے تو ہم وہی کام دو روپے میں کر رہے ہیں جو government ساٹھ ساٹھ ہزار ستر ستر ہزار روپے بچے پر خرچ کر رہی ہے جس میں سے آدھے سزار رشوت میں چلا جاتا ہے کرنا بات میں ہمیں ان بچوں تک education پہلے ہے ویسا کمانا بات میں ہمیں ہمیں بچوں تک پہلے ہمیں سکسیڈ سکسیڈ دوسرے ایننگ میری پینفل تھی جو ایننگ ہوتی ہے اس میں آپ کے اندر کی خواہشات میں کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے یاد رکھے کہ میرے پاس کتنا پیسہ تھا میں کتنا wall street پہ یہ تھا میں وہ تھا میں شاید اس لیے یاد رکھا جاؤں کہ میں پچاس بچوں کی زندگی کوشش کر کے بہتر کر دی جو وش میں یا مند میں یا گلگت میں یا چیچا وطنی میں یا کھیں کھیں بھی رہ رہے ہیں یا وزیرستان میں یا سکھر میں رہے ہیں that's what I want to be remembered for and remembered for I don't even give a damn if somebody remembers me or not I want to be remembered in their hearts as long as they remember we have to give back to the society so yes we will make money we'll make money later on ابھی تو شروع کیا ہے نا اب پہلے ہی project میں چاہیں کہ آپ کو اتنا پیسہ بن جائے کہ آپ رات اور رات کودنا شروع ہو جائیں تو یہ لالچ انسان کی approach ہے اس کا goal پیسے کمانا ہے اتنے سے بچے کی فیس سوال لاک روپے ہے تین مہینے کی بلکل چار سال تو بڑی سی بیلڈنگ بنائی ہے مو تیڑا کر انگریز بلواتے ہیں اچھل اچھل کے آلو وی کوسٹیوم پہنواتے ہیں وی وی مجھے اسنا تعلیم جو بچے گربت میں آپ جہاں گربت میں بیٹھا ہوں کیا بچے ہیں بچوں کو میں بچے نہیں سترہ اٹھار انیس بیس اکیس ہیں کیا بچے ہیں کوئی پی ایش ڈی کر رہا ہے کسی نے ایم فل کیا ہے پھر بھی ہماری کلاسز میں آنا چاہ رہا ہے سیرڈے سنڈے کو یہاں یونیورسٹیز بند ہوتی ہیں مجھے گل حسن صاحب جو تربت لا بسوں میں آ کے ویکنڈ پہ بھی پڑھتے ہیں شام کے ٹائم یہاں ایک چائے کا ریسٹورانٹ ہے جو چائے والا ان سٹوڈنٹ کو کنسیشن دیتا ہے یہ سارے بچے شام کو وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور پروفیسرز وہاں آ کے ان کو ایکسٹرا پڑھاتے مف میں کیا اگر ایسے بچوں کو ہم promote نہیں کریں اور ایسے بچوں کی ہم پذیرائی نہیں کریں گے تو طف ہے طف ہے اپنے آپ کو educator کہنے پڑھ طف ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں دیکھیں education is always a business even Harvard University is a business they have 26 billion dollars in endowment fund 26 billion dollars مجھے Harvard نہیں بننا مجھے اپنے بچوں کو پڑھ جتنا ہم بنائیں گے اس میں اور innovation لے کر آ سکیں گے اور technological advancement کر سکیں گے ہمارا سارا platform تو host ہو رہا ہے AWS کے اوپر cloud fair کے اوپر ہر minute کے پیسے دینے پڑتے ہیں ہر second کے پیسے دینے پڑھتے ہیں آپ جتنے ہزار hours کے آپ کے courses اپلوڈ ہو رہے ہیں وہ پیسے دینے پڑھتے ہیں تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو دو سال سے میں اپنی جیب سے کیے جا رہا ہوں یہ بڑا دل جگرے کا کام ہے ایک مہینہ دو مہینے کے بعد لوگ بن کر کے بھاگ جاتے ہیں کہ you're not breaking even I haven't broken even I haven't broken I haven't broken even I love it because I know اللہ نے میرا رسکس میں لکھا ہے یہ جو آخری اندیقی میں بات کرتا ہوتا اس میں اللہ کا یقین بھی بہت آجاتا ہے کیونکہ آپ عمر کی وجہ سے پختگی آ چکی ہوتی ہے خیالات میں آپ گر چکے ہیں موہ کے بل اڑ چکے آپ کو اس ذات پہ یقین ہو جاتا ہے اگر میری نیت میں فطور ہوگا تو اللہ مجھے یہاں تک بھی نہیں لے کر آتا یہاں تک بھی نہیں لے کر آتا صحیح بات لوگ 27 گھنٹے اپنی ٹیم کے ساتھ پچھلی دفعہ پہلی پرگرام پانچ مہینے پہلے ہم نے کنسیف کیا تھا 27 گھنٹے کرونا میں میں لہور سے گاڑی میں بیٹھ کر تربت آیا تھا 27 گھنٹے گاڑی چلا کے واپس گئے تھے ہم دوسری دفعہ آئے کراچی تک آئے وہاں سے پورا دس گھنٹے کی ڈرائی کر کے یہاں تک آئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے comfort نہیں دیکھی کبھی I've always kept my eyes on the goal our goal is to educate these children with such courses صرف law school کی بات نہیں ہم graphic design ہے social media marketing content writing financial employment کا course ہے آپ کا اپنا course ہے میسٹری کا negotiation skills کا personal development کے دوسرے courses ہیں اس میں زیادہ تر courses وہ ہیں how to get your dream job کا course ہے جس سے یہاں بچے بیٹھ کر یہاں تو jobs نہیں ہیں تربت میں 30,000 روپے کی job لینے کے لیے اس کو شاید 10 لاک روپے کی رشوت دینی پڑے اگر حکومت جو jobs ہوتی ہیں میں بلنٹ بات کہوں گا 8 لاک 10 لاک کے رشوت دیں ہوتی ہیں حکومت میں 30,000 روپے کی job لینے کے لیے میں ان کو کتلوں کو رکھوا دوں گا بغیر رشوت کے تین کو رکھوا دوں گا چار کو رکھوا دوں گا کہ منسٹر صاحب یا کسی کو کہوں خبردار جو اس سے کسی نے پیسا لیا that is not going to change the society what will change the society is i teach them how to fish instead of giving them one fish a day ہم ان کو فریلانس سکل سکھائیں گے ہم ان کی کانسل کریں گے ہم ان انگریزی بول رہے ہوتے ہیں یہ بچے میں پہلی دفعہ جب آیا تھا میں اپنے چیف آپریٹنگ آفیسر ائر کامیڈور امران امران ساتھ یہیں بیٹھے مسکر آ رہے ہیں ان کو میں نے کہا تھا یہ پتہ نہیں کیا ان کی پڑھائی ہے کتنا ہیں ہم کوشش تو کر رہے ہیں مگر اس کے سامنے کھڑا ہوا بات کرنا شروع کی میں اردو میں بات کر رہا ہوں یہ سمجھ کر کہ شاید ان کو انگریزی نہیں آتی وہ ایک اٹھ کے کھڑا ہوا وہ کہتا سر آئیم آئیم آئم دن مائی ایم فیل آئم دن ون پی ایگلیش میں آئم دوئی مائی سیکنڈ پی ایگلی میں اس کو دیکھوں اور میں سوچوں یہ مجھے بنا رہے یہ اس کو بھیجا گیا دوسرے دوسرے بات کرو یہ چیف کوڈینیٹر یا ادمنیسٹریٹر فر آئی تی فرم فرم توربت مالیشن گراجویٹ یہ آیا شلوار کمیز پہن سادہ سادہ لوگ ہیں شلوار کمیز پہنا سمپل سا آکے بات کوڈرے سار کوڈرے دن می ڈگری نیت ورکی مالیشا اور پاکستان سار مائی پروبنسی تو یہاں تو ویسے ایسے بچے ہیں ہم ان کو فریلانسنگ سکھا دیں تو یہ دو سو ڈالر مہینے کا آپ کو پتا ہے دو سو ڈالر مہینے کا کمان تو ایک مزاق بات ہے فریلانسنگ پہ اچھا میری صاحب ایک بات بتائیں یہاں پہ جیسے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کیپچر کرنے ہی کوشش کرتے ہیں مارکٹ یا تو کراچی کی بڑے شہروں کی بہت بڑی مارکٹ ہے آپ تو جانتے ہی کراچی میں لیکن آپ کا فوکس بلکل ہی الگ ڈیریکشن میں چلا گیا اس کی تھوڑی سی وجہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس فیسیلیٹیز نہیں ہے اور زیادہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں جو بھی چیزیں اچھا ایک دوسری بات یہ آپ نے وہاں جا کے دیکھی کہ وہ تو بہت زیادہ ایڈوکیشن حسل کر رہے تو اس ایڈوکیشن کا سٹینڈر کس لیویل کا ہے لیکن سٹینڈر اس کا بہت لوگ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے دیکھا وہاں پہ دو سوال کیے دونوں کا جواب دیتا ہوں i'm a wall street trained investment banker who has financed 168 companies enlisted them on stock exchange i've seen 65 countries i've learned from wherever i've gone تو جب آپ نے یہ کہ میں کراچی lahور کے بجائے میں دوسری جگہ بھاگ رہا ہوں this is purposely done you go after the low hanging fruit first but with difficulty secondly جہا کی market capture ابھی تک نہیں ہوئی ہے i would like to capture that market first so i have the first mover's advantage and i openly say it because i've never been afraid of competition this is my thinking read my mind i'll say it please come you come you come so for oh my god i want to teach the children i am committed to this cause آو بیٹا آو تمہارے کاؤس کو بھی دیکھتے ہیں 54 ڈگریز کے ٹیمپریچر میں باہر نکل کے ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ ایک گھنٹے میں سروے کر رہے ہیں سکولوں کا میں بتاتا ہوں so that is it I will go and I challenge everyone go before me go to Waziristan آو نا یہاں پہ یہاں تو سب میں پہلے بلوچستان ہوں گا بارا جاؤں گا کمال ہے یار اپنا ملک ہے اپنے بچے your chances of getting killed are 10 times higher in Islamabad your chances of getting killed are 2,000 times higher in Islamabad so yes that is my business plan I will go to the remotest areas first I will teach them first I will win their hearts by service by service by reserves I will go here I will go to Waziristan I will go to FATHA I will go to Gilgit I will go to Chicha Vatni I will go to Bhuzdar I will go to all these areas جہاں پہ internet نہیں ہے وہاں we are starting hybrid model میں وہاں جاؤں گا دوسروں کو ایک course کے لیے 40,000 روپے کمانے ہیں آپ جائیے کیونکہ آپ کی market اتنی سے ہوگی آپ کا competition اتنا بڑا ہوگا بھا ہواہم سیدھا ہوں of scales you cannot play with economies of scales that is a vision of a lalchi person that is a vision of a person who doesn't want to work hard that is a vision of a person who doesn't see five years from today کہا جانا چاہتا ہے وہ صرف پیسہ چاہتا ہے پہلے سال میری دو ملین دولار کی انکم ہو جائے میں صرف شہروں میں رہوں گا شہروں میں پینٹیٹ کرنا میرے لیے بہت ہی آسان ہے ہم نے ریٹیل کی کیمپین چلائی تھی it went بہترین again we will run a retail campaign we will keep the highest quality of courses at the most affordable prices the highest quality میں قولیٹی کو بہانہ بنا کر پرائیسز کو ہائر نہیں کرنا چاہتا simple as that that is an excuse کہ ہمارے پاکر تو کولمبیا کا چیچر ہے تو ہم ایک لاکھ نفے ہزار میں یہ کورس کرائیں گے what are you talking about yeah پھر آپ نے کولمبیا کے اس تیچر کو ہی غلط ہائر کیا ہے ایسے کولمبیا کہ graduate پاکستانی teacher کو ہائر کریں جس کو پاکستانیوں کا درد ہو وہ اگر دوسروں سے چالیس ہزار ڈالر لے رہا ہے پڑھانے کے لیے آپ سے دس ہزار ڈالر لے سب so جس قسم کے آپ ہوتے نا اسی قسم کے آپ کے پاس کافلے میں شامل ہوتے ہیں simple بالکل صحیح بالکل صحیح اچھا میر صاحب نے جو باتیں کریں اس میں ایک بڑی پیاری بات انہوں نے بتائی کہ آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو آپ ایک طرف جا سکتے ہیں یا دوسری طرف آپ stand کر سکتے ہیں اور جو ہے نئے آپشن کو دیکھ سکتے ہیں اچھا میر صاحب ہماری یہ والی بات رہ گئی کہ آپ نے وہاں جا کیونکہ میں یہ بات بار بار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پورا پاکستان بھی سن رہا اور بھی لوگ سن رہے ہیں کہ جو ہمارے یہ ایریہ ذہن تربت ہے بلوچستان میں جو آپ نے بتایا وہاں پہ جن کو پروموٹ نہیں کیا رہا ہے سیڈینٹس کو اور وہ اتنی ہائر پر بھی جا رہے ہیں اور اتنی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کی انگلیش لینگویج بھی اچھی ہے تو کیوں ہم ایسا ہے کہ وہ لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے کیونکہ ابھی تک تو جو کونسپٹ بیلڈ ہوا ہے لوگوں کے ذہن میں وہ یہی ہے کہ وہاں کے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہے شاید اور صرف تو اس کو تھوڑا پورے ملک کو بتائیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ایمیج کیریٹ کریں بتا رہے ہیں نا جب تک ہم یہ ختم کریں گے انشاءاللہ تین مہینے کے اندر میرے خیال میں سب کے سب پورے پاکستان کو احساس ہو جائے گا پارٹلی آئی ٹھنک دس از بائی ڈیزائن کہ ان کو دبا کے رکھنا چاہ رہے ہیں پارٹلی جس میں میں پورے پاکستان کو میں گروہ کو سوروار ٹھہراتا ہوں ہر ایک کو اپنے آپ کو بھی میں اپنے آپ کو بھی میں اتنے سال کے بعد یہاں کیوں آیا میں پہلے کیوں نہیں کیا چلو دیر آئے درست آئے میں سب کو انوائٹ کر دیں میں سب کو انوائٹ کرتا ہوں آئیے پڑھائیے انسٹیٹوٹس کھولیے آن لائن پڑھائیے سب آئیے آپ میرا رسک تھوڑی لے کے جائیں گے جس کو ملے گا خدا مجھ سے کانٹیک کیجے میں آپ کو بتاتا ہوں how to enter بلوچستان how to teach these people آپ میرمیک at academy.pk میں آپ کو ای میل دے رہا ہوں میں اس سے زیادہ اوپن لیے اور کیا کہوں آئیے ہاتھ مل کر مل کر پکڑ کے ساتھ چلتے ہیں بلوچ بچوں کو وزرستانی بچوں کو گلگتی بچوں کو بلتی بچوں کو سندھی بچوں کو اردو سپیکنگ بچوں کو بلوچی بچوں کو ہر نسل کے ہر قومیت کے بچوں کو بڑھاتے ہیں آئیے ساتھ چلتے ہیں نہ آپ میرا رسموس سے چین سکتے ہیں نہ میں آپ سے چین سکتا ہوں مگر this is a very tough road ہے very tough road الحمدللہ میری دیم اللہ نے مجھے اتنی اچھی دیے بخدا میں اس میں تو چوز تھا ہی نہیں سا آپ ریزیمی دیکھ کے چوز کرتے ہیں چھے مہینے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے ریزیمی بھی جھوٹی تھی بندہ بھی جھوٹا ہے یہ نا سارے آپ کو پتا چلتا ہے یہ صرف یا تو آپ کو چار مہینے کے بعد پتا چلتا ہے یار کیا اچھے بچے مل رہے ہیں مجھے آپ اپنا ویزن شیئر کریں پہلے جو آپ کا ویزن شیئر کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے آپ کی ٹیم then you're the luckiest CEO chairman whatever the hell title you wanna give them مجھے یار آپ sweeper کا title دے دیں بس مجھے گول میں میری آگے مدد کریں آپ مجھے لگ دیں چپڑا سی انشیف this is all egotistic میں تو لوگوں کو کارڈ بھی نہیں دیتا آپ نے اور 99% لوگ جو مجھ سے مل چکے ان کو یہ پتا ہے میرا کارڈ نہیں ملا ہوگا ان کو مجھے بھی میرا کارڈ مجھے میرا کارڈ کیا کر رہے ہو یار پہلے انسان سمجھو اس سے دوستی کرو اس سے بات کرو یہ نیٹ ورکنگ نیٹ ورکنگ نیٹ ورکنگ نے تبا کر دیا جو مجھے کارڈ دیتے میں بتا رہا ہوں آپ کو 99% کارڈ میں اپنے ڈراؤن میں ڈال دیتا ہوں شاید میں نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے جو مجھ سے بات کرتا ہے میں اس سے خود اس کا نمبر لے لیتا ہوں تو یہ یہاں کے بچے بہت بڑے لکھے ہیں quality of education اچھی ہے بلوچستان کی higher education level جو میں نے دیکھا ہے lower مجھے نہیں پتا جو چند schools میں نے lower بسماندہ علاقہ پر دیکھے ہیں ان کی حالت تو میں ان کو school بھی نہیں count کر سکتا وہ school بھی نہیں پنجاب میں گائیں بندی ہوتی ہیں یہاں پہ کچھ نہیں بندھا ہوتا وہاں کم از کم گائیں کو چارہ تو مل رہا ہے میں بڑی مزہ کخیز بات کر رہا ہوں وہاں کم از کم دس گائیں تو ہوتی ہیں کسی کو دودھ تو پہنچ رہے ان گائیں سے یہاں تو چھے کروڑا کا school بنا کے اس کے پھیکی بھی ہیں سامات نہیں ہے تو lower education i am seriously disappointed یہ پہاڑوں میں چل چل کے جو ایک school اچھا ہے فرض کیجئے تو دس جگہوں سے لوگ آتے ہیں یہ بچے پندرہ پندرہ میل پندرہ میل پہاڑی علاقے میں کسے کہتے ہیں جس کو پہاڑی علاقہ پتا ہے اس سے پوچھے آپ یہ بچے آتے ہیں گھر میں internet نہیں گھر میں بجھلی یار salute نہیں ہے ان بچوں کو یہ law school میں پہنچ گئے انہوں نے ایمفل کر رہے ہیں انہوں نے پیش ڈی کر لیا تو یہ خود سے بھی پڑھے ہیں اور یقین کریں میں ابھی منڈے ٹیوزدے تک انشاءاللہ میں چند بچوں کے رینڈم انٹریوز میں نے کیے کیونکہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تو میں نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا تو دنیا کو کیسے یقین آئے گا تو میں نے کہا ان کے مو سے ان سے رینڈم ایک شخص ایک بچے کو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ جواب دیں گے سوال میں نے لکھے اور میں نے کہا سوال میں کروں گا کیمرہ کے اوپر بیٹا جواب آپ اپنے دل سے دیجئے گا جو چاہے دل اور ہر بچہ یہی آپ کو کہ یہ بچے پڑھنے کے لیے ایسے بھوکے ہیں پڑھنے کے لیے ایسے بھوکے ہیں جیسے سیاستدان الیکشن سے ایک دن پہلے ووٹ کے لیے بھوکا ہوتا ہے کیا زبرنا اس سے کوئی دوسری مثال ایک دن پہلے جو کہتے ہیں مجھے پہلے پڑھنے پڑھیں کچھ بھی کرنے پڑھیں یہ وہ ابھی آپ ان کے اٹریوز میں ریلیز کروں گا فنڈیٹ کی رات یا ٹیوز دے تک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور میرے خیال میں صرف بلوچستان نہیں ہے یہ پورے پاکستان میں ایسا ہی ہے دیکھیں 2.4 ٹریلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے فریلانسنگ کی 2.4 ٹریلین ڈالرز اسی فیصد ممالک کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے آپ پہاڑ میں بھی بیٹھ کے فریلانسنگ کر سکتے ہیں اگر انٹرنیٹ ہے آپ کشتی پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں آپ سفر کے دوران بس میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں تو بھائی ان کی ایڈوکیشن کو اس ڈائریکشن میں لگائیں نا ہم ان کے پاس انگلیس کی بیٹھ کی ہے جی سر میرا سوال یہاں یہ بنتا ہے جیسے آپ نے منشن کیا کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلیٹی نہیں ہے اگر آپ ان کو فریلانسنگ کی طرف اور ان کو انٹرنیٹ گورنمنٹ کی طرف سے پروائیڈ نہیں ہوتا یا پھر اور کوئی ایسی سرویسز موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہم اتبیدار کریں گے کہ چائنا کے بورڈر سے انٹرنیٹ وہاں پہ آجائے اور پھر میں نے چایئے یہ ہے کہ ہم کھانا پکانا سکھا دے مگر اس کو سے سہرہ حق سے انٹرنیٹ اوکی ہم نے انٹرنیٹ ہم نے ویرے کھاتے ہیں کھاتے ہیں انٹرنیٹ دوریو پورے ایریا چاہید نہ ہو ان کی یونیورسٹی میں انترنت ہے دوسری سپورس پہ انترنت ہے we are working with the armed forces انشاءاللہ to have more internet networks everywhere we are working with civilian government as well we are working with lots of other authorities as well chinese as well we are approaching تو اصل تو چیز یہی ہے نا کہ انترنت نہیں ہو تو فائدہ کیا سکھانے کا تو ہم اس جگہ سکھا رہے ہیں جہاں انترنت یہاں پر ہے اور قربو جوار کے بچوں کو سکھا رہے ہیں تھا کہ وہ انترنت سے فریلانسنگ کر سکے دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے پاس کمپیوٹر ہی نہیں ہے لائپٹاپ ہی نہیں ہے تو یہاں پر یونیورسٹیز میں کمپیوٹر سینٹرز ہیں ہم نے بھی بہت کمپیوٹرز یہاں لگائے ہیں انشاءاللہ آگے چلیں گے تو ہم کوشش کر رہے ہیں وعدہ نہیں کر سکتا کہ ہم چاہے ری فربشت کمپیوٹرز یا لائپٹاپس ہی ہوں ہم فنڈنگ کرانے ان بچوں کو دیں جو جو فریلانسنگ کرنا چاہتے ہیں but I don't believe in خیرات I don't believe educated بچوں کو خیرات نہیں ان کی انا کو مجرور نہیں کر سکتے تو جو چاہتے ہیں جو بہتری چاہتے ہیں اور کوالیفائی ہوتے ہیں ان کے لیے کیا جائے خیرات کوئی کسی اور جگہ ہوتی ہے خیرات ایڈکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوتی اگر آپ ان کو مفت بھی پڑھا رہے ہیں یہ ان کا حق ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ I'm doing a charitable cause بالکل نہیں آپ کسی کی انا کو مجرور نہیں کر سکتے عزت کو نہیں کر سکتے غریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ خیراتی کہہ رہے ہیں غریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں یا اپنے صوبے سے محبت کرتے ہیں یا اپنے ڈسٹرک سے محبت کرتے ہیں یا اپنے قوم سے نہ قومیت بری ہے نہ صوبائیت بری ہے نہ کچھ اور فرقہواریت بری ہے اگر آپ اسی کو دوسرے طریقے سے دیکھیں I love my province so much I will do everything for my province instead of میں یہ میرا صوبہ دوسرے والے دفع ہو جائیں یہاں داخل نہ ہوں نہیں آپ ہر چیز کو positive طریقے سے دیکھ کے اس پہ کام کریں آپ اپنی زندگی dedicate کریں so this project جو ہے یہ e-learning education this is my life now سفر بڑھ رہا ہے کاروان بڑھ رہا ہے کافلا بڑھ رہا ہے سر یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے جو وہاں پہ آپ نے بڑی یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسیلیٹی موجود ہے اور جن کے پاس کمپیوٹر لیبز بھی ہوں گی تو کیوں تو نہیں وہ یونیورسٹیز ہی اپنی کمپیوٹر لیبز جو یونیورسٹی کے ٹائمنگ کے بعد کی ٹائمنگز میں ان سٹوڈنٹس کو پروائیڈ کر دیں فر فری لینسنگ کہ وہ یونیورسٹی میں ہی کمپیوٹر لیبز یہی تو کر رہے ہیں اور ان کیسے یہی تو ہم نے سائن کیا ہے دیکھیں یہ جو یہ جو انیشیئیٹیو لانچ ہو رہا ہے یہ ایک well thought of انیشیئیٹیو ہے جو ہم پہلے سارے ٹریپز ہیں ہم نے یونیورسٹی اپنی تربت سے کانٹریک سائن کر لیا ہے وہ اپنے لیبز دیں گے وہ اپنی کلاسز دیں گے وہ بچوں کو ایکسز دیں گے کمپیوٹرز کا اتاشاد کالیج ہو گیا تربت لاؤ سکول ہو گیا آگے چل کے دوسرے ہیں ہم پہلے جا کے راہ ہمبار کرتے ہیں ان بچوں کو آنے کے لیے یہ وہ نہیں ہے کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشہ نہیں ہے انہی پتھروں پہ چل کر اگر آسکتے ہیں ایڈکیٹر کا کام یہ نہیں ہوتا ہے ایڈکیٹر کا کام ہے کہکشہ تک پہنچانے کے لیے جو راستے کے پتھر ہیں انہیں ہٹایا جائے تو yes یہ بچوں کو I salute the vice chancellor I salute the IGFC I salute the entire UOT Atashah Turbat Law College staff I salute the entire جوان who take us everywhere security people non-security people IGFC کا پورا staff ہے مطلب یہ ایک میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں لوگوں کی direct اور indirect کامشوں کے بعد یہ شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ this will be successful and اللہ نے چاہا تو we will spread it across entire سردن بلوچستان and then نوردن بلوچستان I openly invite anybody wants to join hands with us to do it in northern بلوچستان آئیے we'll آپ پڑھ کے کتابیں نہیں بن سکتے آپ کو کلاس میں پوچھ لے سر میں ڈپریشن کو کیسے ہینڈل کروں آپ کو کیا پتا if you have never been depressed سر میں فیلیر کو کیسے ہینڈل کروں وہ کہ سٹیون کووی نے کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس طریقے سے فیلیر کو ہینڈل کریا shut up sit down sit down please quiet موہ جڑا کر کے انگریزی بولنا پن کرو اردو میں بچوں کو سکھاؤ mentor بنو بڑی مشکل کے کام ہیں یہ تو جو اپنی personal branding میں جا رہا ہے آپ دیکھئے گائز بھیڑ چال میں سے شاید دو اچھے نکلیں you have to live life first how can a 25 year old be a motivational speaker what the hell have you done in life except read اسی لیے تو آپ کسی motivational speaker بھولتے ہیں اور چار گھنٹے کے بعد آپ بھول جاتے ہیں دوسرے جو پوچھیں اپنے کے بعد پوچھیں آپ کہہ رہے ہیں shit i need another motivating speaker تو یہ دیکھیں یہ سیمپل سی چیز ہے اس میں میں شاید موپھٹ طریقے سے چیزیں بول دیتا ہوں مگر اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے آپ اپنی چیز اپنے ایک expertise پیدا کریں اس expertise کو experience کریں expertise comes from experience موکے بل گریں ایک زندگی کے ایک اس نہج پر پہنچیں اس منزل پر پہنچیں کہ آپ کو دوسرے لوگ successful declare کرنا شروع کریں اپنی حادثات زندگی شیئر کریں اپنی ناکامیاں شیئر کریں صرف اچھی اچھی بات شیئر کرتے ہیں آ کر کہ جی میں تو بس میرا سفر تو اتنا حسین تھا کہ میں پیدا ہوا تھا اور چار سال کی عمر میں میں نے پی ایش ڈی کر لی تھی اور سات سال کی عمر میں اوباما کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور گیارہ سال کی عمر میں میں جنت دیکھ کر آ گیا تھا you know unbelievable باتیں ہوتی ہیں مجھے نہیں بات کرنا اس چیز پر کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان کو خوش رکھے جنہوں نے اپنی برینڈنگ کرنی ہے اللہ ان کی اتنی اچھی برینڈنگ کروائے دیکھیں نا اللہ کہتا ہے نا کہ جو چاہوگے وہ دوں گا دین چاہوگے دین دوں گا دنیا چاہوگے دنیا دوں گا دین اور دنیا دونوں چاہوگے تو دین اور دنیا دونوں دوں گا تو یہ تو مانگنے والے کی خطہ ہے کہ وہ صرف ایک چیز مانگ رہا ہے دینے والے کی حیثیت دے کے مانگا جائے نا لینے والے کی حیثیت دے کے مانگا جائے تو میرے تو اتنی سے آتے ہیں اتنی سی زندگی ہے یا اللہ تُو مجھے بخش جو بخشنا چاہتا ہے بخش میری دل کی صفائی کو دیکھ کے بخش یہ بہت خطرنا ہے میر صاحب ایک بات بتائیں کیا نہیں بلکل میر صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ صرف میرا point of view ہو آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں مطلب میں نے جو اپنی لائف پر ساری چیزیں دیکھی میں نے دیکھا کہ ہمیشہ پاکستان میں نا ایک wave آتی ہے کسی نئی چیز کی ایک اچانک boom آتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد وہ چینج ہو جاتا ہے پھر کوئی اور wave آ جاتی ہے مزیرے صحت چیز ہے میں بچوں کو بتا رہا ہوں جی فرمائیے ساری میں hypocrite نہیں ہوں تو میں کیا کروں جی آگے بولیں یہ ایک سیکنڈ میں آواز نہیں آرہی آپ میری آواز سن سکتے ہیں آرہی ہے بلکل آرہی جی بولیے اصل میں میرے پاس اگرم سے اس کی وولیم بند ہوئی ہے تو میں درست سیٹ کر لوں جی آری جی آرہی ہے کبھی کوئی risk management کی wave آگئی ہے ہر کوئی risk management کے courses کرنے چلا گیا اچانک ایک wave آئی گی لوگوں کو یوت کو بتایا جائے گا کہ بس اب یہ کر لو تو کمانا شروع ہو جاؤ گا پھر ایک wave آتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے تو اس وقت اچانک ایک freelancing کی wave آگئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد پھر یہ غائب ہو جائے کوئی ایک نئی wave آ جائے یوت کے لیے تو آپ سکتے ہی کہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے مگر چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید wave کی طرح آتی ہیں مگر دیر دیر تو ستے جیسے internet آیا تھا internet جب آیا تھا جب پبلک ہوا تھا 94-95 میں وہ بہتر ہوتا گیا اور وہ competitive ہوتا گیا تو میری نظر میں freelancing 2.4 trillion dollar industry ہے بڑھتی ہی جائے گی مگر اس میں competition بڑھتا جائے گا اس میں qualification بچوں کی زیادہ چاہیے ہوگی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میری نظر میں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی یہ کوئی wave نہیں ہے لوگ تو اب گھر سے بیٹھتے بھی کام کرنا چاہے گی سوری وہ کچھ مجھے change کرنا پڑا اس کو آئی ہوپ آپ کو صحیح آواز آ رہی ہوگی اچھا میری صاحب آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ آپ اب پاکستان میں خاص طور پر جہاں موجود ہیں اور پورے پاکستان میں e-learning اور e-cademy ان دونوں کے relation سے کیا future دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں جب ہم نے یہ platform بنانا شروع کیا تھا اٹھارہ اندس مہینے پہلے فیصل منیر یہاں سامنے میرے بیٹھے ہیں مسکر آ رہے ہیں یہ میرے اس بات کی گواہ ہوں گے کہ جب ہم کہتے تھے کہ ہم e-learning platform بنانا چاہ رہے ہیں لوگ بولتے تھے کیا بنانا چاہ رہے ہیں e-learning platform وہ کیا ہوتا ہے ہم learning management system بنانا چاہ رہے ہیں lms وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد کرونا آ گیا لوگ مجھے سکھاتے ہیں کہ learning management system کیا ہوتا ہے اور e-learning کیا ہوتا ہے ہر دوسرا ایکسپرڈ منا پا ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ہم تو جب سے اس چیز کے اندر ہیں جب کسی کو پتا بھی نہیں تھا future of e-learning is here it is a very very competitive market this is not zoom learning this is not learning through youtube channels this is not this is going to become an industry it's a 260 billion dollar industry right now which will grow at 21.2 percent a year so we are looking at a trillion dollar industry in the next four years and after corona i think this it will grow exponentially so this is this industry میں جو survive کرے گا وہ course quality بہترین ہو system innovation اچھا ہو ease ہو اور quality of courses بہت ہی اچھے ہو اور affordable ہو جو آپ کے پہلے چند سوالات کا جواب آپ آخر میں یہ مل رہا ہے کہ why have i kept the price so low while we are spending such high amounts to make a course تو اس لیے کہ there is no compromise in quality of education quality of teachers quality of support quality of technology there is no compromise in quality so e-learning is here to stay and grow grow exponentially because this is a solution remember one thing i have never gone into any business where i'm not solving a problem exactly never those are wish-based businesses if you're not solving a problem you cannot have a future the problem is remote areas city to chhodi dija remote areas quality low quality of education solution is our system a hybrid model connecting the best teachers around the world to the students here that's it there is a problem allah help me solve it that's it that's my door there's a problem allah help me solve it may allah look at my heart see the clarity of what i want to do what is my dream and inshallah simply i say that my dream is to educate two to three million youth a year in skill development in skill development and new skills keep coming new courses will be there it's an ocean skill development it's an ocean a professional skill development skill enhancement chahiyye engineer skill enhancement chahiyye usi job me jahaan wo rehraha skill development is not just a to z process it is e to f process also aapki skill enhancement chahiyye naya course a gaya health industry we are gonna go into that inshallah uske under skill enhancement chahiyye corporate trainings are spending billions and billions of rupees in pakistan in training technical training for their staff billions of rupees ke khanche lag rye chahar arab rupee ka training programe i say i say don't پر ای بلیو یہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے اس لیے کہ چند ادارے شاید ایسے ہوں جس میں برائی ہے مگر جب head of the institution اچھا ہوتا ہے نا تو پھر staff بھی اچھا ہونے لگتا ہے staff بھی اچھا ہونے لگتا ہے پاکستان کے department میں ایک سے ایماندار لوگ بیٹھے ہیں ایک سے ایک ایماندار لوگ کہتے ہیں ایک سے ایک غلط بیٹھے میں کہتا ہوں ایک سے ایک ایماندار بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا مگر میں دیکھ رہا ہوں نا کہ کیسے ہماری مدد کی جا رہی ہے دیکھیں health اور education میں there should be no compromise میں یہ کہتا ہی نہیں کہ دنیا corruption free ہو سکتی ہے وہ ہی نہیں سکتی corruption can only be curtailed it can never be abolished مگر چند چیزیں ایسی ہوتی نا جیسے آپ اپنے گھر کی حرمت کے اوپر کبھی compromise نہیں کرتے ہم مشرق کی مارک نہیں کرتے نا تو اسی طریقے سے health اور education میں کبھی compromise نہیں کریں آپ نے جو کرنا ہے بھائی نہ میں پوچھوں گا آپ سے آپ کو آپ کا آپ کا superior پوچھے گا یا اللہ پوچھے گا simple who am i to ask you مگر چھوٹے 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 پروجیکٹ چار ہزار پانچ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار بچوں کے کرنا شروع کریں آگے چل کے لاکھوں میں بدلیں گے یہ ہوتا ہے this is the way it goes صحیح اچھا سار تو میں اختتام کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کروں گا آپ نے بتایا آپ کی ٹیم کے بارے میں اور وہ اتنی زیادہ جو ہے آپ کے پرپس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ جو پاکستان کے اور بھی جیسے یوٹھ ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ان سے آپ کے اور جو ٹرینرز ہیں آپ کی ایک ایڈمی کے کیا آپ اس وقت ہمیں اس بات پہ وہ کچھ مطلب ایک سمجھنے کے سپورٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ٹیم اور آپ کے جو ٹرینرز ہیں وہ لائف پر آکے مدد کریں گے سب کی آپ کے پاس کوئی سکل ہے آپ پڑھانا چاہتے ہیں آئیے مجھے میرمیک میرمیک that at academy.pk یا c ڈی Ou charlie david organization chief development officer c ڈی ل add the rate of academy.pk ان دو چیزوں کے اوپر chief operating officer ہے ئر کاموڈیرم رانک licensing ہم دونوں کو آپ email بھیجیں ہمارے studios ہیں آپ آئیں ہم free of cost course آپ کے ساتھ بنائیں گے وہی چیز جو آپ کو پانچ چھے ساتھ آٹھ لاکھ روپے کرچ کرنے پڑیں گے مگر you have to prove to us that you are capable of developing a course. We will promote that course. We will share the income with you. We will share the income with you. ہم آپ سے ایک پیسہ نہیں charge کریں گے. There is no hidden cost کہ جی آپ کو میں یہ کہوں ہم آپ کو مفت میں آپ کا course بنائیں گے مگر ہم ہر ایک کا نہیں بنائیں گے you have to qualify first. تو آئیں آپ کی کوئی skill ہے آپ اس کو دوسروں کو پڑھانا چاہتے ہیں وہاں آئیں آپ lawyer ہیں آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں کہ ہم law schools میں آپ کی courses کو پڑھائیں آئیے آپ کا experience ہے دس سال کا پندرہ سال کا آئیے آپ ہمارے ساتھ courses lahore میں ہمارے studios ہیں ہم آپ کے ساتھ courses آپ کے بنائیں گے ہم اس کو promote کریں گے give back to Pakistan میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ آپ کے پاس talent ہے میں خرچہ کروں گا آپ کے اوپر میں آپ کا پورا course بنائیں گے آپ کے پاس یہ آفر میں نے آپ کو بھی دیا تھا اور salute to you آپ نے اپنے course خود سعودی عرب سے بیٹھ کے بنائے ہیں میں یہ acknowledge کرنا چاہتا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی سبق ملے آپ نے جس professionalism سے اپنے course بنائے ہیں اور 90% کام تو آپ نے خود کیا ہے اپنا اور کر کے دیا ہے تو یہ صفی اللہ سے بھی یہ آپ تو ایک مثال ہیں دوسروں کے لیے اس وقت جو courses بنانا چاہتے ہیں مگر جو نہیں بنانا جانتے ہمارا office lahore میں ہے ہم lahore میں آپ کو studios میں بنائیں گے we have all the equipment we have the entire editing team we have the post editing team we have alhamdulillah the entire team we will make the courses for you mirmac at the rate of academy dot pk ya cto at the rate of academy dot pk آپ لوگ آئیں آپ medical technology میں کوئی course کرانا چاہتے ہیں engineering میں کوئی course بنانا چاہتے ہیں آپ email لکھیں مجھے our team will get back to you and we will make a course with you we will support you you will create a second income and you will be serving pakistan کیونکہ شاہد آپ ہی کا course ہم گلگز بلتستان میں بھی ان بچوں کو ہم hospitality کی course ہم آزم جمیل has joined hands with us he's an icon of hospitality حسن شاہد اسلام has joined with us i mean we have so many people joining hands with us who want to serve pakistan تو دوستو آپ سب لوگوں نے سنا کے دیکھیں کس طریقے سے جو ہے وہ اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن یہ کتنا بڑا ایک area ہے جس میں میر صاحب جو ہے وہ اپنا سمجھنے کے دن رات لگا کر اپنی ساری محنت لگا کر ان کی پوری ٹیم ان کے ساتھ محنت کر کے جو ہے وہ پاکستان کو سرف کرنے کے لیے بیٹھئے اب یہ آپ کا بھی کام ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اس facility سے فائدہ اٹھائیں اس service سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ اس level کی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے تو میر صاحب ہمارے mentor ہیں ان سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا لیکن میں ایک اپنے اجنا level پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعی اس طریقے کی knowledge اس level کی knowledge اس طریقے کے course آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی اس price میں کبھی بھی نہیں ملیں گے آپ چاہیں تو اپنی research کر کے دیکھ سکتے اچھا میر صاحب آپ نے بہت زیادہ ذکر کیا ابھی آپ نے اپنے کیسی سیڈیو امران صاحب کا اور شاید وہ آپ کے ساتھ بھی بیٹھیں تو آپ جو ہے وہ ضرور ان سے confirm کیجئے گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ایک دفعہ ضرور لائف پہ آئیں کیونکہ لوگ ان کا نام تو بہت دفعہ سن رہے ہیں we have a very informal team here we have no nakre this is my brother that's my brother that's my bachda this is air commodore عمران اختر اور ایک سکند آگیے عمران بھائی یہ لیجے ان سے مالکہ آپ کو لیجے whenever you want to have a meeting اور اس قسم کچھ کرنا چاہیں میں آویلیب بازے نہیں انشاءاللہ نیکس لائف نے عمران صاحب کے ساتھ رکھیں گے اور عمران صاحب سال Phase موسیقی